ڈانس نولیج شبد کم پڑ جاتے ہیں انہوں نے پورے وشو میں بھارت کا نام روشن کیا ہے ان کے ڈانس گروپ نہیں آج بھارت کو پورے وشو کے ڈانس جگت میں سب سے اوپر لگر کھڑا کر دیا ہے آج ان کی وجہ سے ہی دنیا کے مشروع ڈانسر انڈیا کے ڈانسر کو اتنی عزت کرتے ہیں پورے بھارت سے آج کے اتیاس میں کسی ڈانسر کو اتنی خیاتی نہیں ملی جتنے سوریس مکون سر کو ملی ہے جی ہاں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سوریس مکون ارف فاؤنڈر آف کینگز ینائٹی ایڈ سر کی تو چلیے شروع کرتے ہیں سوریس سر کا جنم 24 دسمبر 1983 ممبئی شہر کی ایک گریب بستی نالہ سوپارہ میں ہوا اور سوریس مکون نے اپنے ڈانس کے کریئر کی شروع 2005 میں بطور بیکگراؤنڈ ڈانسر کی طور پر کری ویسے سوریس سر اپنی پڑھائی میں بھی کافی اچھے تھے اور سوریس سر نے اپنی گریجویشن ممبئی سے ہی پوری کری اور سوریس سر خود بتاتے ہیں کہ گریجویشن کے بعد ان کے پتا چاہتے تھے کہ وہ ان کا فیملی بزنس سنبھالے پر سوریس سر نے ٹھان رکھا تھا کہ انہیں ڈانسر ہی بننا ہے تو سوریس سر نے پتا کے کہنے سے اپنے فیملی بزنس کو ایک سال تک لگاتر سنبھالا بھی پر وہ اس سے خوش نہیں تھے اور پھر سوریس نے اپنے پتا جی سے کہا کہ وہ انہیں تین سے چار سال کا سمیدے اگر وہ ڈانس میں کامیاب نہیں ہوئے تو وہ اپنے پتا جی کے ساتھ ہی کام کریں گے اور اس طرح سے سوریس سر کا سفر شروع ہوا اور پھر دو جانو میں سوریس سر اور ان کے دوست ورنن نے مل کر ایک گروپ بنایا جس کا نام The Fictitious گروپ رکھا گیا اور دو جانو میں ہی آئے بوگی ہوگی ڈانس کامپیٹیشن میں حصہ لیا اور وہ شو کو جیت گئے تھے اور آگے چل کے دو جانو میں آئے انڈیاز گوڈ ٹیلنٹ میں بھی سوریس سر کے گروپ کو تھرد پوزیشن ملی آگے چل کے انہوں نے اپنے گروپ کا نام رد دیا SNV کروز جو کہ سوریس مکوند اور ورنن کے نام پر رکھا گیا اور دو جانو میں آئے انڈیاز گوڈ ٹیلنٹ میں SNV کرو نے حصہ لیا اور اس بار وے اس شو کو جیت گئے اور پھر آگے چل کے دو جانو میں SNV کرو نے انٹرن نیشنال ہی پوپ چیمپینشپ میں حصہ لیا جس میں پہلی بار انڈیا سے کسی گروپ نے فائنل میں جیگے بنائی اور SNV کرو ایک سال ایٹھ پوزیشن پر رہا اور اسی کے آگے چل کر سوریس سر کی پوری کہانی پر ماسٹر ریمو سر نے فلم منائی جو کی ABCD2 ہے جس میں سوریس سر کی پوری زندگی کو دکھائے گیا ہے اور اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد SNV کرو یعنی سوریس اور ورنن میں کافی کریٹیو ڈس فرنس کو لے کر دونوں دوست الگ ہو گئے اور یہی سے سوریس سر نے 2015 میں Kings United گروپ کی ستھاپنا کری اور 2015 کے سال میں ہی سوریس سر اپنے نئے گروپ کے ساتھ انٹرنیشنال ہی پوپ چیمپینشپ میں گئے اور اس بار 70 دیشوں میں سے سوریس سر کے گروپ کو برونز میڈل ملا یہ بھارتی اتحاس میں پہلی بار تھا جب کوئی انٹرنیشنال چیمپینشپ میں بھارت کو میڈل ملا تھا اور اسی کارن سوریس سر نے انڈیا میں ڈانس کو بڑھاوا دینے کے لیے 3 جنوری 2016 میں اپنے خود کی ایک ڈانس اکیڈمی شروع کری جس میں بچوں کو ڈانس کی پڑھائی کرائی جاتی ہے اور انہیں ہر طریقے سے ڈانس کاریر کی ساری تیاریاں کرائی جاتی ہیں پھر آگے 2017 میں سوریس سر کے گروپ کو ڈانس چیمپینز میں کانٹیسٹن کی طور پر بلائیا گیا جہاں پر کنگز یونیٹڈ نے بہت اچھے اچھے ڈانس پرفارمنس دیئے جس میں سے سب سے اچھا ڈانس سوریس سر کی کرو کا بہو بلی ایک تھا جسے ہی اتنا پیار اور سپورٹ ملا کہ سوریس سر کو انڈیا میں بچہ بچہ جاننے لگا پر کنگز یونیٹڈ اس شو کو جیتنے پائے پرنتو سوریس سر اور ان کی ٹیم یہی نہیں رکی بلکہ اور طاقت لگا کر انہوں نے ورلڈ آف ڈانس میں حصہ لیا اور ورلڈ آف ڈانس کے سیزن 3 کو 6 مائی 2019 میں سوریس سر اور ان کی ٹیم نے دک کنگز نے اسے جیت لیا اور یہ ایک ریکارڈ بن گیا تھا بھارتی اتیاس میں کی انڈین ٹیم نے ورلڈ آف ڈانس شو کو جیتا ہے یہاں تک پہنچنے کے لئے سوریس سر نے پورے 10 سال کا سفر تے کیا اور ہر اتاو چڑھاو کا سامنا کرتے ہوئے خود تو کامیاب بنے ہی پر اپنے دیش کا نام بھی پورے وشن میں روشن کیا اور سوریس سر کو 2019 میں ہی ایمی ایوارڈ میں نومینیشن ملا اور اس کے بعد 2019 میں آئے ڈانس پلس سیزن 5 میں سوریس سر کو بطوں اور جج کے طور پر بلائے گیا اور بات کرے سوریس سر کے حالی کے ایوارڈ کی تو سوریس سر کو ورلڈ آف ڈانس ڈا کنگز اینڈ انٹی ٹیم کی کوریوگرافی کرنے کے لیے 2021 میں ورلڈ بیسٹ کوریوگرافی کے لیے ایوارڈ ملا ہے تو دیکھا آپ نے ایک چھوٹی سی بستی میں رہنے والے لڑکے نے اپنی میند اور لگن سے آج پورے وشن میں بھارت کا نام کتنا روشن کر دیا ہے ہم آشا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو پرینا ملی ہوگی اور ہمیں آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں کی ویڈیو کیسا لگا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے کیپ ڈانسنگ